بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں الوی وظائف یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد الوی میرے دوستو اگر آپ نے اس لیے چینل جوین کیا ہے کہ قرآن اور احادیث میں آپ کے مسئلے کا حل ہو اور علماء حق کی نگرانی میں آپ کے مسائل کا حل ہو تو آپ نے بالکل اچھا کیا ہے آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل قرآن احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے وظائف اور مسائل پیش کرتا ہے اور علماء حق کی نگرانی میں یہ ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں آپ تک تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے چینل کو جوین کیا ہوا ہے جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو جوین نہیں کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسائل کا حل ہم تک پہنچے علماء کی نگرانی میں ہم تک مسائل کا حل پہنچے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بہت سارے احباب کی کالے آتی ہیں ویڈس اپ پہ ایسے ایسے لوگ آج کل مرابطہ کر رہے ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے مختلف کانٹریز میں رہتے ہیں اسٹریلیا ہے اومان ہے ملیشیا ہے ترکیہ مختلف ممالک سے رابطے کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ نے جو ویڈیو اس قسم کی اپلوڈ کی ہیں ہم نے پورے یوٹیوب پہ دیکھا اس قسم کی ویڈیوز نہیں ملیں آپ نے کی ہوئی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہم نے آگے بھی شیئر کی تو آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ اس قسم کی اگر آپ کو ویڈیو کوئی اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کے اندر اظہار ضرور کیا کریں یہ بتایا کریں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کیا جائے جو بزرگ اولیاء اللہ کے جو معتبر کتابیں ہیں وہاں سے وضائف ملتے ہیں ہم ان کو بتا دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے ہم وجہ بتا دیتے ہیں بہت سارے ایسے بھی ویورز ہیں ہمارے جو کہتے ہیں پہلے تو یہ وظیفہ اثر کر رہا تھا ہمیں فیدہ ہو رہا تھا لیکن چند دن ہو رہے ہیں ابھی تک اثر نہیں کیا اس نے ابھی نہیں کر رہا اثر تو ان کو بھی اس کا حل بتا دیا جاتا ہے اور اکثر ویورز ہمارے ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم وضائف کر کر کے تھک گئے لیکن کسی وظیفہ کا اثر نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں تو آج کی ویڈیو میں اس مسئلے کا ہم حل بتائیں گے کہ وضائف اثر کیوں نہیں کرتے دیکھیں ہم ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے گھر کے اندر ٹیلیز نہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ڈرامے فلمیں موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں ہم نے کہا سب سے بڑا شیطان تو آپ کے گھر کے اندر ہے آپ کا دشمن جو آپ کے چار دیواری میں آپ کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا آپ نے اس کو مہمان کے طور پر گھر میں جگہ دی ہوئی ہے تو بچے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ہر وقت وہ ڈراما موویز چلیں گے تو پھر بچے کے اوپر اثر ہوگا جنات آئیں گے جادو ہوگا تو سب سے پہلے اس چیز کو نکال دیں ہاں اگر ٹیلویزہ رکھا ہوا ہے ضرورت کے مطابق جس کی علماء نے گنجیش دی ہے غیر محرم کی تصفیر نہ دیکھیں ڈرامے موویز نہ دیکھیں ضرورت کی خبریں وغیرہ سنیں ضرورت کے طاعت رکھا ہوا ہے تو پھر تو گنجیش نکلتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اور بہت سارے ہمارے ویورز ایسے ہیں جو واشروم کے اندر چلے جاتے ہیں بغیر دعا پڑھے اللہم اینی اعوذ من الخبصی والخبائص واشروم میں جانے کی دعا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ کے واشروم میں جائے گا اس کے اوپر جنات حاسدین کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کریں گے نقصان دے چیزیں اس کے اوپر اثر نہیں کریں گی اور جو بندہ یہ دعا پڑھ کے نہیں جاتا جنات اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں شیعتین اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے شیطان اس کی شرمگاہ سے نہیں کھیلتا جو نہیں پڑھ کے جاتا ہے شرمگاہ سے شیطان کھیلتا ہے اور بہت سارے لوگ وضائف بھی کرتے ہیں ساتھ میں سود بھی کھاتے ہیں تو سود کی وجہ سے میرے دوستو حدیث میں آیا ہے جو بندہ سود کھائے گا اس کو شیطان مس کرے گا شیطان ٹیچ کرے گا تو اس کی وجہ سے جب شیطان اس کو ٹیچ کر رہا ہے شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیل رہا ہے جنات کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا تو ان باتوں کا خیال کیا جائے تب وضائف کا اثر ہوگا اور سب سے مین بات یہ ہے کہ وظیفہ تو آپ کرتے ہیں لیکن فرائض کو سر انجام نہیں دیتے جو نماز ہمارے اوپر فرض ہے اللہ کا فریضہ ہے ہمارے ذمہ ہے اس نماز کو چھوڑ کے ہم وضائف کریں گے تو میرے دوستو قطن یہ وظیفہ فیدہ نہیں دے گا وظیفہ اس بندے کو فیدہ دے گا جو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرے گا دیکھیں میرے دوستو وضائف کرنا سنت ہے مستحب ہے زیادہ زیادہ لیکن نماز پڑھنا فرض ہے یہ اللہ کا دین ہے آپ کے ذمہ ہے آپ نے فرض ادا کرنا ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑے گا وہ اللہ سے قطع تعلقی کرنے والا ہے اور وضائف کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ سے مسئلح حل کر آ رہے ہیں اور میرے دوستو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ تعلق نہیں ہے دور دور کا تعلق نہیں ہے اس سے کوئی چیز مانگی جائے اس سے عجیب لگتا ہے تو اللہ کی نرازگی آتی ہے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو وضائف کوئی اثر نہیں کریں گے دیکھیں آج کل موبیل کا دور ہے موبیل کے اندر ارپرا مونڈ ایک سسٹم لگتا ہے وہ جہاز سی شکل کا اس کے اوپر اگر کلک کر دو تو کوئی کال کہاں جاتی نہیں ہے تو اگر کوئی بے وقوف بندہ اس نے وہ لگایا ہوا ہے جہاز اور کال کر رہا ہے تو کال تو نہیں جائے گی بھئی وہ کنیکشن پہلے صحیح کرنا پڑے گا پھر کال جائے گی اسی طرح ہمارا اور اللہ تعالی کا ماجرہ ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے اللہ جو نماز نہیں پڑتا اسے قطع تلکی کر لیتا ہے اس سے مو موڑ لیتا ہے تو میرے دوستو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہوگی جب تک صلح نہیں ہوگی تب تک وظائف اور یہ دعائیں اثر نہیں کریں گی اللہ تک نہیں پہنچیں گی بھئی ہمارا دور دور کا کنیکشن نہیں ہے تعلق کٹا ہوا ہے پھر یہ دعائیں اور وظائف کیسے اثر کریں گے تو نماز کا احتمام کریں میں اکثر ویڈیوز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ وظیفہ تب اثر کرے گا جب ہم نماز پڑھیں گے عجیب قوم ہے عجیب ماجرہ ہے بھئی وظائف کرتے ہیں وظیفہ مل گیا اس کو درد کریں گے ٹائم نکالیں گے وقت نکالیں گے اس کو کریں گے مشکل سے مشکل وظیفہ ہوگا نماز اتنی آسان ہے بلکل تمام مسئلوں کا حل ہے نماز کے اندر اس نماز کو نہیں پڑھیں گے پھر وظیفے والے کو گالیاں دیں گے اس کو برا بھلا کہیں گے کس نے وظیفہ غلط بتایا ہے پتہ نہیں کیا اور بہت سارے لوگ یقین نہیں کرتے ایسے ہی وظیفہ کر دیا بس تجربے کے طور پر کہ اگر اثر کرے گا تب بھی ٹھیک ہے نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے دوستو یہ ویڈیو میں اتنی گرمی میں بنا رہا ہوں بہت سخت گرمی ہے اس وقت صحیح ہے تو بہت سارے لوگوں کے بار بار کمیٹ آ رہے تھے ورس اپ پہ ان کو جواب دینا اور کمیٹ کے اندر اتنی لمبی چوری باتیں لکھنا یہ اچھا نہیں لگا اس لئے میں نے ویڈیو بتا دی ہے ویڈیو کے اندر ساتھ باتیں بتا دی ہیں تو ان باتوں کی آپ رہیت کریں گے پھر وظائف کریں گے تو انشاءاللہ وظائف اثر کریں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ